اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پورا نام کیا ہے پورا نام ہے اس کا پانچ جلدوں میں مولانا شرب علی تھانجوی کی ملفوضات لکھی گئی شپی مکتب دانش دیوبن یوپی سے ہے اس کتاب کی جل نمبر دو صفحہ نمبر اس کا پاس سو چھبیس قسط نمبر پانچ اور ملفوض نمبر نو سو چالیس مولانا شرب علی تھانجوی خود کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حقیم اور ضریف تھے مولوی غوث علی شاہ صاحب مولانا شرب علی تھانجوی کے بزرگوں میں آتے ہیں مولانا شرب علی تھانجوی کے بزرگوں میں ہیں اقابیر میں ہیں اور دیوبن کے بہت بڑے عالموں میں ہیں مولانا شرب علی تھانجوی خود ان کی تعذیب کرتے تھے لہٰذا ان کی تعلق سے ایک بات لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی شاہ صاحب بڑے حقیم اور ضریف تھے ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور آقبت بخیر ہو مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی صاحب جو ہمارے دیوبن کے بزرگ ہیں ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دے دی اور دعا یہ دی کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور تمہاری آقبت آقبت کہتے ہیں آخرت کو حشر کو تمہارا آقبت تمہارا حشر کا دن بہتر ہو جائے تم قدیاب ہو جاؤ تو کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی صاحب نے پوچھا یعنی مولانا غوث علی صاحب نے پوچھا بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے ایمان کی حقیقت معلوم ہے کہ آپ نے دعا کی کہ ایمان سلامت رہے آقبت کی حقیقت معلوم ہے کہ دعا کر بھی آقبت سلامت رہے اس نے عرف کیا آپ ہی فرمائیے تھانو صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ ہی بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے آقیبت آخرت کی حقیقت کیا ہے اس پر فرمایا گوز علی شاہب نے ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیڑ بھر کر روٹی مل جائے اور آقیبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاکھانا ہو جایا کرے بس یہی بڑی نعمت ہے ایمان کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک یہ مولانا شہر علی صاحب کی تعلیمات ہے ہمارے نزدیک تو ایمان وہ ہے کہ جان چلے جائیں اگر ایمان نہ جانے پائیں یہ ایمان کی تعریف ہے اور ایمان کیا ہے ہمارے نزدیک اللہ کی رسول نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں بخاری شریف کتاب والایمان جل اول کی حدیث اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو اپنی اولاں سے محبت نہ کرتا ہو دنیا کے تمام رشتدار اور احباب سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہرگید نہیں ہو سکتا ہمارے نزدیک تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت اپنے بی بی سے زیادہ محبت اپنے بچوں سے زیادہ محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آتے رسول اللہ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے عرض کہ یا رسول اللہ اپنا مال سب آپ پر قربان کر سکتا ہوں اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں اپنا مال قربان کر سکتا ہوں نبی نے مسکرائے فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوا ہے ایمان مکمل نہیں ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں دولاک روپیہ چندہ دے دیا تو ایمان مکمل ہو گیا سندل نکال دیا ایمان مکمل ہو گیا آپ نے سوچا کہ ایک بہت بڑی نیاز کروا دیا میں نے تو ایمان مکمل ہو گیا مال و دولت ایمان کی دلیل نہیں ہے مال سرب کرنا یہ ایمان ہے اس کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی عدت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سب کچھ مال دولت آپ پر نسار کر سکتا ہوں قربان کر سکتا ہوں نبی نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا پھر عدت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر سکتا ہوں آگ پر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں نبی نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے تو ایمان یہ ہے تو جو اپنی جان سے زیادہ اولاد سے زیادہ اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ رسول سے محبت کریں گا اس کا دل یقیناً تڑپیں گا کہ انہمارے محبوب کی شان میں یہ توہین کی جا رہی ہے کہ ان کے علم کو جانوں اور پاگلوں کی تجبی دی جا رہی ہے اور ایمان رسول کی محبت اور اس کے بارے میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار ایمان علویت کا اقرار ایمان توہید کو ماننا ایمان جنت اور دوزق کا یقین رکھنا ایمان فرشتوں کا یقین رکھنا ایمان محبوب سے محبت کرنا ایمان مگر اشربالی ثانوی صاحب کی تعلیم ہے کہ ایمان کیا ہے پیڈ بھر کر روٹی مل جائے اور آخرت کی خیبہ بہتری کیا ہے ہمارے علمائے سنت آخرت میں ایک ہی بہتری بتاتے یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارے لوگوں کو ہم کہتے ہیں آخرت اس کی بہتر ہے جس کو نفی کی شفاعت محسر آجائے اور پوری زندگی ہم یہی کہتے ہیں اصالوک الشفاعت یا رسول اللہ اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کیجئے اور قرآن نے بھی حکم دیا وَلَوَنَّهُمْ اِزَّلَمُ عَنْفُزَهُمْ جَاؤُمْ اے لوگوں اے ایمان والوں جب تم اپنی جانوں پر ظن کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ میرے رسول کے پاس آ جاؤ اور میرے رسول کے پاس آ کے کیا کرو فَاسْتَقْفِرُ اللَّهُ اللہ سے استغفار کرو وَاسْتَقْفِرَا لَحْبُ الرَّسُولُ اور میرا رسول بھی اگر تمہارے لئے سپارش کر دے تمہاری شفاعت کر دے لَوَاجَدُ اللَّهَا تَوَّابَ الرَّحِيمَا تو تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے تو یہ آخبت کی بہتری یہ بتائی گئی کہ نبی کو شفی جاننا ہمارا سارا ودار رسول اللہ کی شفاعت پر ہے ان کے ندلی کا آخبت بہر کے آئے کھل کر پاکھا نہ ہو جائے اس سے زیادہ کچھ موسیقا